نمشکار مطروں آج ہم میدنی جوتش کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک ایسی ودیہ ہے جسے سبھی سمسیاؤں کی افتتی اور ان کے سماکتی کا حل بھی مل سکتا ہے سمیں سمیں پر وشموں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرکار کی پراکرتک آبدہ آتی ہی رہتی ہے جن کے دوارہ جانمال کہانی ہوتی ہے ایسے میں ان پراکرتک آبدہوں کے بارے میں اگر ہم جوتش دوارہ پوزو انمان لگا سکیں تو کافی حد تک ان پراکرتک آبدہوں سے لڑنے میں مدد مل سکتی ہے مونڈین جوتش اسی تکھیوں کو سمجھنے کی اور مہتوکن بھومی کا نباتی ہے مونڈین جسے ہم دیدنی جوتش کے نام سے جانتے ہیں اس کے دوارہ ہمیں کافی حد تک پراکرتک آبدہوں اور موسم سے سمجھ انیک بدلاؤں کو پور میں ہی جانا جا سکتا ہے جوتش میں پراکرتک آبدہوں کے وشے کو سمجھنے کے لیے کچھ مہتوکن تکھیوں کو بتلائے گیا ہے جس میں گرہوں کی یوتی ان کی انساطمک استطی و گرہن آدھکا پربھاو جیسے تکھیت سامنے رکھتے ہوئے گھٹناوں کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے گرہوں میں سب سے پہلے ہی میں کچھ ایسے تکھیت آپ کے سمکش پرسکت کرنے جا رہا ہوں جن کے دوارہ پراکرتک آبدہوں کے رہسیہ کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے وہ اس پرکار ہے پراکرتک آبدہوں میں شنی راہو تیتو منگل گروہ جیسے گرہوں کی مکھے بھومکہ رہتی ہے کیونکہ یہ گرہ مند گامی گرہ ہے جو دیمے چلنے والے گرہ ہیں ان کی مہتوکن بھومکہ رہتی ہے منگل جب پرسک کے نکٹ آتا ہے تب تاپمان میں بڑھو تری جیسی سمجھتے چلتے موسم میں بدلاو دیکھنے کو ملتے ہیں جنگلوں میں آگ لبنے کی گھٹنائے بھی بڑھ جاتی ہے اسی پرکار جب سوریہ پر دھبے دکھائی دیتے ہیں تو اس سمیں پانی دوشیت ہو کر کچڑ نماؤ سکتا ہے اور ریتی لے طوفانوں کا پرپوپ بھی بڑھتا دکھا جا سکتا ہے جلی کسی ورس سوریہ اور شنی وشش طور پر کرک اور مکر راسی میں ہو تو اس سمیں جل سے سمندیت وکٹ سمسیہ اتپن کرتا ہے بودھ کے راسی پریورتن کے سمیں اس درمیان موسم میں بدلا ہونا ایک سامانیسی بات ہے وہیں بودھ کا نقشتر آشلیشا جیشتھا اور ریو کی نقشتروں میں اتیا دکھ دکھت گھٹناوں کو ہونے کی اسططی بھی دیکھی گئی ہے موسم کی اسططی نردھارن میں سور یا برسپتی کی بھومی کا نرنائک رہتی ہے برسپتی تا مکر راسی میں پرویش باتا ورن میں اورود کی اسططی کو لاتا ہے جلوائیو پریورتن جیسے جشہ کو بھی چیتن کرتا ہے جب شنی گرہ منگل راہو کیتو کے نزدیک سے گھجرتا ہے اس میں بھوکمپ اور پراکرتک آپ لاؤں کی اسططی دیکھی جا سکتی ہے راہو جب بھی شنی یا منگل سے یرتی کرتا ہے چھٹے آنٹھے باروے میں سمبندھ بناتا ہے تو اسططی اور نیانتری تھوٹی دیکھی جا سکتی ہے گرہن کے چھ مہاں پہلے اور چھ مہاں بعد تک بورے پر بھاو دیکھنے کو ملتے ہیں گرہن کا پر بھاو ان دیشوں پر زیادہ دیکھا جاتا ہے جہاں گرہن دکھائی دیتا ہے درشت ہوتا ہے یادی سوری گرہن اور چندر گرہن چودہ دن کے انترال میں درشت ہو جائے تو وہ اسططی بہت ہی چنتا جنک رہتی ہے ایک ہی پکوارے میں اگر ڈو گرہن چندر گرہن اور سوری گرہن آتے ہیں تو وہ اسططی چنتا جنک رہتی ہے روہنی نقشتر میں شنی کا بوچر روہنی شکٹ بیدن کرتا ہے جس کے کارن اکال بھوک مری جیسی پراکرتک آبداؤں کا پر بھاو رہتا ہے یہ اسططی پرثم وشوید کے بھرمیان انیس سو پیانلیس سے انیس سو پیانلیس کے دوران ہوئی تھی خاص کر میدنی جوتش کے وشے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو اس میں جاتک گرہنٹوں کا پر بھاو اتنا نہیں رہتا میدنی جوتش کا اگر آپ عدیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سہیتہ گرہنٹوں کا اثر لینا بہت ہی موشک ہے بدرباؤ سہیتہ بھرت سہیتہ نارض سہیتہ جیسے اکرہنٹوں کو پڑھیں تو نشتر روح سے آپ بے سکال پریشتتی کی بھوشوانی کر سکتے ہیں اور آگے آنے والی سمبھاویت گھٹناوں کا بیورہ سماج کے لیے دیش کے لیے رہت کے لیے پرسکت کر سکتے ہیں